السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیاء والمسلم وعلى آلہ وصحبی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ شادی شدہ بیٹی کو زکاة دے سکتے ہیں کیا ایک سوال کی جواب میں آپ نے فرمایا کہ دامات کو زکاة دے سکتے دامات بھی تو بی بی بچوں پر ہی خرچ کرے گا تو یہ خیرن بیٹی کو بیٹی کی اولاد کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی اصل اور فرعہ والدین جتنی بلندی پر دادا اس طرح سے دادی پر دادی سلسلہ چلتا رہے والدین کا اور اسی طریقے سے اولاد کا جتنا بھی نیچے تک جائے چاہے بیٹے کے طریق سے ہو چاہے بیٹی کی طریق سے ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی اصل اور فرعہ کو اگر وہ محتاج ہیں ضرورت مند ہے تو اپنے مال اصل مال میں سے ان پر خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے والدین کی لیکن جہاں تک معاملہ ہے دامات دامات کا خرچہ شسر کے ذمہ نہیں ہے بیٹی کا خرچ باپ کے ذمہ ہے اس لئے بیٹی کو نہیں دے سکتا اولاد کا خرچ باپ کے ذمہ ہے ماں باپ کا خرچ اولاد کے ذمہ ہے اس لئے جن کے اخراجات نان نفقے کا انسان ذمہ دار ہے ان کو زکاة نہیں دے سکتا سلیے اور جن کا ذمہ دار نہیں ہے ان کو زکاة اگر مستحق ہے تو دے سکتا جیسے شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کے اخراجات کا شوہر ذمہ دار ہے لیکن بیوی اپنی زکاة کو شوہر کو دے سکتی ہے کیونکہ بیوی ذمہ دار نہیں ہے جو ہے شوہر کی نفقات اور اخراجات کی اس لئے بیوی جو ہے شوہر کو زکاة دے سکتی ہے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا گرچہ شوہر کو بیوی نے دیا تو بیوی بچوں پر ہی خرچ کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نوعیت بدل گئی اس لئے ہم نے کسی کو مالک بنا دیا تو یہ مالک اس کا ہو گیا اب وہ جہاں چاہے خرچ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جہاں چاہے خجسے کی اس سلسل موادیس ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ارتبریرہ رضی اللہ تعالی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے لونڈی تھی ان کو کسی نے دودھ دیا صدقے میں تو اللہ کی بیسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ یہ بریرہ کو صدقہ دیا گیا کہا ان کے لئے صدقہ ہے میرے لئے حدیعہ ہے بریرہ کی طرف سے ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ رسول پاک صلی اللہ تعالی پر حرام تھا آپ صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے لیکن بریرہ کو صدقہ دیا گیا تھا اور اللہ کی بیسی حضرت عائشہ صلی اللہ تعالی نے دو دنوش کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ بریرہ کی طرف سے میرے لئے حدیعہ ہے تو جب بریرہ کو دے دیا گیا تو وہ مال بریرہ کا ہو گیا اب وہ بریرہ جس طرف چاہے تصرف کریں ان کو اختیار تھا کہ آپ نے داماد کو اپنی زکاة دے دی اب وہ مال داماد کا ہو گیا اب مال جس پر چاہے خرچ کرے داماد جہاں چاہے خرچ کرے وہ اس کے مال ہے وہ نوعیت بدل گئی اس کی تو جو میری بہن نے یہاں سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا داماد کو زکاة دے سکتے ہیں تو پھر بال بچوں ہی پر خرچ کرے گا ہاں خرچ کرے گا لیکن اس کے نوعیت بدل گئی تو ہے داماد کو زکاة دی جا سکتی ہے بیٹی کو اور نمازے اور نمازے کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہے گرچہ داماد جو ہے باپ کو دیا باپ اپنے اولاد پر خرچ کرے گا کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلی و صحبہی وصل